موسیقی وقت ہر سمیں اپنی لیکھنے سے آپ کی قسمت تو لکھی رہا ہے ان کا بھی نام لکھا جا رہا ہے جو صحیح یوگی ہیں ان کا بھی نام لکھا جا رہا ہے جو بادھائیں ہیں ان کا بھی نام لکھا جا رہا ہے جو آپ کے کام میں رکاوٹ ڈال کر آپ کو روک رہے ہیں ان کا بھی نام لکھا جا رہا ہے جو آپ کے کام میں صحیح یوگی بن کر آپ کی شکتی بنے گئے ہیں رام جی نے جسمیں دھرمید کیا دونوں طرح کی شکتیاں ساتھ آئی اسر لوگ بڑی طاقت کے ساتھ کھڑے بے تھے پرامجی کا ساتھ دینے کے لئے راجہ لوگ تو اور آئے نہیں کیونکہ انہوں نے سائطہ لینی نہیں تھی اس طرح سے پر کون آئے سامنے وہ چاہتے تو آیدیا کی سینہ کو بلا لیتے راجہ جنک کی سینہ کو بلا لیتے پہ کسی کو نہیں بلایا ان کے ساتھ دینے کے لئے جو بندر بھالو لوگ آئے انہیں کے مادیم سے کاری کیا لیکن کہتے ہیں کہ وہ بندر بھالو بھی بندر بھالو نہیں تھے وہ بھی دیوتا ہی تھے جو ان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے تو اس لئے جب بھی کوئی اچھا کاری کرو گے اور اچھے کاریوں کے لئے جو بھی ساتھ دینے کے لئے کھڑا ہو رہا ہوگا اس کے اندر جرور پرماتما کے آشرواد اور دیوتاوں کی شکتیاں ہوتے ہیں تب ہی تو اچھی طرف آئے گا نہیں تو اچھی طرف کوئی آنا کیوں چاہے گا اگر آپ یگ میں آئے ہیں ہم نے تو کوئی بہت اچھی سوچنا ہے بہت اچھے رنگ سے پرچار پرسار بھی نہیں کر پائے سارے ہی لوگ بہت بیجی تھے لیکن سب کے پاس جو چٹھیاں پہنچ گئی ہیں سب کے پاس جو سماچار پہنچ گیا ہے سب کو جو نمانترن پہنچ گیا ہے وہ میری طرف سے پہنچا ہے میرے لوگوں کی طرف سے پہنچا ہے پر میں تو کہوں گا پرماتما کی طرف سے آپ کو پتر پہنچا ہے اس لئے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چھٹی والا دن ہے یا نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا نہیں تو ہم ہر جگہ تو سبیدہ ڈھونڈتے ہیں لیکن سوچنا تو یہ ہے کہ ہمیں سبیدہ ہو یا نہ ہو چھٹی ہو یا نہ ہو پرماتما کا نمانترن ملا ہے اس کے کاریے کے لئے تو دنیا کی ہر بادہ کو ہر دویدہ کو تیاک کر جو پہنچ جائے گا بس وہ ہے لڑ لپرماتما پورے ورش میں ایک ہی بار تو یہ اوسر آتا ہے کہ یگن میں پہنچنا ہے آوتی دے نہیں ہے بار بار تو اوسر نہیں آتے ہیں تو جب آپ کا من کسی اچھے کاریے کے لئے پریریت ہونے لگ جائے تو ماننا چاہیے کہ اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی اور بلکہ ہمیں تو یہ بات یاد رکھنے چاہیے جننی جنے تو بھکت جن یا داتا یا سور کسی کی سنتان یا تو بھکت ہو کوئی یا داتا ہو یا شور ویر ہو نہیں تو جننی بانج رہے کائن گماوے نور بانج رہ لینا اچھا سنتان ہو تو کم سے کم تین باتوں میں سے کوئی ایک بات تو ہونی چاہیے یا تو سنتان بھکت ہو یا پھر سماج کو کچھ دینے والی سنتان ہونی چاہیے یا کوئی شور ویر ہو انیائے کے ورد لڑکر کے دھرم کے لئے ید کرتا ہوا جو اپنا ستھان بنا سکے اس کا نام ہوا کرتا ہے کیونکہ وہ پیڑیوں کو تارتا ہے پریوار کو تارتا ہے ایسی بھکتی کا دنیا میں نام ہوتا ہے تو جب آپ کا من کسی اچھے کارے کے لئے پریریت ہوا ہے تو یہ مان کر چلئے کہ یہ بھاونہ بھگوان کے کارنہ ہے میرے پربو نے یہ پویتر بھاونہ دی اور اسے میں مرنے نہ دوں اسے جگائے رکھوں اور جب آپ کے سامنے دکھائی دے کہ نراشہ آگئی دکھہ آگیا پریشانی آگئی پرکشہ کھڑی ہوگئی کہیں دکھتیں آگئی اس سمیں آپ کے منوبل کی آپ کی مانسک استطی کی بڑی بھاری پریشہ ہوتی ہے اور اگر آپ اس پریشہ میں گھبرا کر نہیں عمت کے ساتھ سامنا کرتے ہیں تب آپ یہ دیکھنا کہ پرماتمہ کا چھتر تو ایسا عدبوت ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ پچاس پرسینٹ خود آگے قدم بڑھانا ہوتا ہے پچاس پرسینٹ والا کاری اپنا پورا کر لو پچاس پرسینٹ پھر پرماتمہ کی طرف سے رہ جاتا ہے آپ دیکھ لیں نا آپ اپنی ڈیوٹی پوری کر لیجئے پرماتمہ تو اپنا کاری پورا کریں گے ہی کریں گے باقی کے قدم تو اٹھائیں گے اٹھائیں گے آپ نے دیکھا کہ بچہ جب ماں کے پاس میں آنے کے لیے رو رہا ہوتا ہے گھٹنوں کے بل چلنا سیکھ گیا تو آواز دے رہا ہے رو بھی رہا ہے ماں سن بھی رہی کچن میں کام کر رہی وہ دیکھتی رہتی ہے کہ یہ چل کے آئے گا تو ادھر ہی ہے جب وہ روتا روتا کچھ قدم آگے بڑھ جاتا ہے اور جب دکھائی دیتا ہے ماں کو دکھائی دیتا ہے کہ کافی چل کر میری طرف آ رہا ہے تو آواز تو دیتی رہ گی کہ چلے آؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ لیکن اس کے بعد بھی پاس جاتی نہیں جب دیکھتی ہے کہ چل کر کافی آ گیا ہے اور ساتھ میں رو بھی رہا ہے تو ماں سے پھر اچھا تو اس کی یہی ہوتی کہ چل کے یہی تک آئے پھر ہاتھ پکڑوں گے لیکن جب دیکھتی ہے کہ آدھی دوری تک چل کے آ گیا ہے کام چھوڑ کر بھاگ کر جاتی ہے اور گود ملیتی ہے تو آدھی دوری تک تو چل کر آؤ اس کے بعد میں ماں کلیانی جگ دمبا جگ جننی ماں وہ بھی تو آگے بڑھ کر آپ کو گود ملے اور آپ خود کریں ہی کچھ نہیں اور آپ کہیں گے کرما بائی کا کاریا آپ نے پورا کیا دنہ جات کا کیا صدنا کسائی کا کیا نرسی مہتا کا کیا تو بھگوان آپ ہمارا بھی تو کریں گے اور کبیر کا بھی بات دینے کے لیے آگے تھے نرسی مہتا کا بات دینے کے لیے آگے تھے تو شامل شاہ بن کر کے آئے تھے تو میرا بھی کاریا پورا کرو تو آپ اپنی ڈیوٹی تو پوری کیجئے نہ اپنا کام تو پورا کیجئے اور اس کے بعد آپ کہیے بلکہ کہنے کی ضرورت نہیں آپ اپنا کاریا جہاں تک پورا کر لیں گے وہاں آپ دیکھیں گے کہ جہاں سے شروعات بھگوان کی ہے وہ تو ہاتھ آکے بڑھانے کے لیے تیار کھڑے ہی ہیں تھوڑا سا بڑھیں آگے اس لیے جو یہ کہا جاتا ہے آروہ تم سجوتی اندہروں سے پرکاش کے اور اگر سر ہو تو اندہریں ہیں چاروں طرف ہیں ان کے پار جانا ہے آپ کو یہ سوچ کر جانا ہے کہ کہیں اندہرہ آپ کو نگل نہ جائے نیراشہ آپ کو دبا نہ لے چنتہ آپ کو مٹا نہ دے بھے آپ کے اوپر اتنا ہاوی نہ ہو جائے کہ آپ اٹھی نہ پاؤ کوئی بھی پریشانی اتنی بڑی نہ ہو جائے کہ وہ آپ کو دبانے لگ جائے اور میں نے ایک بات دیکھی ہے کوئی کچھ بھی کسی کے لیے برا نہ کر کے آپ اچھا کارے کرتے چلے جائیے آپ کے کارے اپنے ہاں پورے ہوتے چلے جائیں گے وہاں پرماتما اپنا ہاتھ آگے بڑھا گیتا مجھے یہاں وہ بات بہت اچھی لگتی ہے ڈونگری جی مہاراج جو یہ کہا کرتے تھے نا انہوں نے جگہ جگہ انچھیتر کھلوائے بھاگوت کتھا کرنے میں جب بیٹھتے تھے بھاگوت کتھا کرتے تھے تو بیچ بیچ میں اگر کبھی نام بولتے بولتے کہ میرا گوویند یہ ہے میرے ہری یہ ہیں تو ایسے موز سے شبد نکل جائے تو بس اسی سمیں وہ آنکھ میں آسو بہنے لگ جاتے تھے اور کرتن شروع کر دیتے تھے کرتن بھی ان کا ایسے نہیں ہوتا تھا باجے پر ڈولک پر نہیں گاتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ راگ و آگ مجھے نہیں نکانا کیونکہ مجھے راگ میں پڑنا ہی نہیں ہے تو ایک کتھا سناتے تھے کہ بھگوان کا بھکت کوئی پنڈت سنان کر کے اور ندی سے باہر نکلا سامنے دیکھا کہ کچھ ریت پر کپڑے سوکھے ہوئے تھے دھو بھی کے تو چلتے چلتے ان کا پاؤں پنڈت کا اس بھکت کا کپڑوں پر پڑ گیا ایک پر پڑا ہو تو بھی کوئی بات نہیں دھو تین پر پڑ گیا اب دھو بھی وہیں سے چیکتا چلاتا ہوا بھاگا اندے ہو گئے دکھائی نہیں دیتا کیا کر رہے ہو یہ پرماتما کے نام میں ایسے ڈوبے بے تھے یہ تین چار کپڑوں پر پاؤں رکھتے میں نکل گیا وہ وہاں سے چلاتا وہ آیا اور آتے اس نے پکڑ کر ان کو پیٹ نشو کر دیا تو پہلے تو یہ بھی بھگوان بھگوان چلاتے رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیکنٹ میں بیٹھے وے نارین پربھو لکشمی دیوی سے کہتے ہیں کہ تم ہٹو میرے بھکت پر سنکٹ آیا بڑ گئے آگے ہاتھ آگے بڑھایا بچانے کے لئے تو ہاتھ اتنا لمبا کیا کہ وہاں تک پہنچ جائے لیکن ترنت ہاتھ پیچھے کیچ لیا کیونکہ اتنی دیر میں کیا ہوا تھا کہ تھوڑی دیر تک تو وہ بھکت پٹتا رہا جیسے اس نے دیکھا کہ یہ تو مانی نہیں رہا تو اس نے بھی جب آپ دینہ شروع کر دیا اور جب دونوں اوپر نیچے ہونے لگے ایک دوسری کو پٹکنے لگے تو بھگوان نے ہاتھ پیچھے کر دیا لکشمی ماتہ پوچھتی ہے کہ پربو آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا بچانے کے لئے اپنے بھکت کو پھر ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا بولیں مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا دونوں میں دھو بھی کون ہے مجھے لگتا دونوں ہی دھو بھی ہیں کیونکہ ابھی تک تو ایک ہی دھو بھی تھا دوسرا جو ہے وہ غلط کر رہا تھا مطلب دھو بھی جو ہے غلط کر رہا تھا اور پنڈیت جو تھا بھکت جو تھا اسرم مجھے یاد کر رہا تھا اب اس نے بھی وہی کاریے شروع کر دیا تو مجھے تو لگتا ہے کہ دونوں دھو بھی ہیں تو دونوں نپٹ لیں اپنے آپس میں اس کے بعد میں دیکھوں گا تو جب آپ کسی بھی چیز کے لئے پرماتمہ پر چھوڑ کر اس کی دیا پر چھوڑ کر چلتے ہیں تو اس کی کرپا کا ہاتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ کے وگن باد ہیں ہرنے کا کام اس کا